موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہونی مرکوول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹ لائنز وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں مختلف یوٹیلیٹی سٹورز کا اچانک دورہ رمضان ریلیف پیکج کی تقسیم کا جائزہ لیا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آٹے گھی اور دیگر اشیاء کی کوالٹی چیک ہوگی کوتاہی پر کاروائی ہوگی پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور عوام باہر نکل آئے گی سینٹ الیکشن میں پھر پیسہ چلنے والا ہے آئی ایم ایف سے ملکی تاریخ کا سب سے طویل مدت پروگرام لینا چاہتے ہیں وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ٹیکس آمدن کو ڈیجیٹل طریقے سے جمع کرنا چاہتے ہیں آئی ایم ایف سے موجودہ کرس پروگرام کی آخری قسط میں کوئی رکاوٹ نہیں پنجاب بھر کی جیلوں میں سیکیارٹی سخت کرنے کا حکم قیدیوں کی ملاقات پر پابندی لگا دی گئی شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ ملاقاتوں پر پابندی نہ ہٹائی تو اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کریں گے عدالت ملاقات کی اجازت دیتی ہے اور جیل حکام نہیں مانتے بلوچستان میں بارشیں نو افراد جان بہق دو سو انسٹھ مکانات مکمل تباہ پی ڈی ایم اے نے حالیہ بارشوں کے دوران بلوچستان میں نقصانات سے مطالق ریپورٹ جاری کر دی موصلہ دھار بارشوں کے دوران ماہیگیروں کی اسی کشتیاں بھی تباہ ہوئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی لائٹھو انسٹھ نیمیغریشن اور سیٹزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیدا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹھو انگیریشن نہ سرف آپ کو کانادا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانادا میں سٹل اور انوست کرنے کی راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹھو انگیریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in a study P&P and PR Visas get start-up visas work permit and business visas وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آٹے گھی اور دیگر اشیا کی کوالٹی چیک ہوگی اور کوتاہی پر کاروائی ہوگی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آٹے گھی اور دیگر اشیا کی کوالٹی چیک ہوگی اور کوتاہی پر کاروائی ہوگی وزیراعظم محمد شہباز شریف نے وزیراعظم رمضان ریلیف پیکچ کی تقسیم کے جائزے کے لئے اسلام آباد میں مختلف یوٹیلیٹی سٹورز کا اچانک دورہ کیا وزیر اعظم آفیس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے دورے کے دوران مستحقین سے ملاقات کی اور ان سے پیکج کے حصول کے حوالے سے درپیش مسائل کے بارے میں دریافت کیا اسلام آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رمضان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی قیمت سو رپے کم کی گئی ہے جبکہ دال اور دیگر اشیاء پر قیمت میں تیس فیصد کمی کی گئی ہے وزیر اعظم نے مطالقہ حکام کو ہدایت کی کہ یقینی بنایا جائے کہ رمضان پیکج کے حصول کے لیے آئے مستحقین کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے وزیر اعظم نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے تین سو یونٹس کے ساتھ بارہ سو موبائل یونٹس بھی قائم کیے گئے ہیں بی آئی ایس پی کے تحت ریجسٹرڈ افراد کو اشیاء کم قیمت میں دستیاب ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے چار کروڑ افراد مستفید ہوں گے گلگت بلتستان اور آزاد کشمی میں بی آئی ایس پی کے تحت اضافی دو ہزار روپے دیے چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ رمضان میں حکومت اداروں کے ساتھ مل کر عوام کو ریلیف دے گی بانی پی ٹی آئی امران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے اب مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور عوام باہر نکل آئے گی مزید احوال اس ریپورٹ میں بانی پی ٹی آئی امران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے اب مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور عوام باہر نکل آئے گی اڑیالہ جیل میں میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے امران خان کا کہنا تھا کہ کوئی ڈیل کی بات نہیں ہو رہی وقلہ تک سے ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں الیکشن میں دھاندی کے خلاف ہمارا پورامن احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا ہم انتخابات میں دھاندی کے خلاف سپریم کورٹ بھی جائیں گے انہوں نے کہا کہ سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے الیکشن جھوٹے ہوئے اداروں کی ساکھ ختم کر دی گئی سیکیورٹی تریٹ کا کہا جا رہا ہے یہ بھی جھوٹ ہے سارا ملک جھوٹ پر چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ ادارے تباہ ہو چکے ہیں انتخابات میں پی ٹی آئی کو میدان میں نہیں آنے دیا گیا ووٹر نے پولنگ ڈے پر ان سے بدلہ لیا لیکن ووٹ کے ذریعے تبدیلی کو تصنیم نہیں کیا گیا انہوں نے منڈیٹ چھین کر قوم کی امید ختم کر دی ہے میری ساری پیش کوئیاں سچ ثابت ہوئی اب بتا رہا ہوں پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے اب مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور عوام باہر نکلائے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن میں پھر پیسہ چلنے والا ہے گزشتہ سینٹ انتخابات میں گلانی کا بیٹھا پکڑا گیا تھا آج تک اسے سزا نہیں ہوئی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے تاریخی طویل مدد کا پروگرام لینے کا خواہ ہے پاکستان اپنے کوٹے کے حساب سے بڑا پروگرام لینے کی کوشش کرے گا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے تاریخی طویل مدد کا پروگرام لینے کا خواہ ہے پاکستان اپنے کوٹے کے حساب سے بڑا پروگرام لینے کی کوشش کرے گا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام میں تسلسل رہے گا تو موشی نظم و ضبط رہے گا محمد اورنگزیب نے کہا کہ مئیشت کی بہتری آئی ایم ایف سے زیادہ ہماری حکومت کا حدف ہے وزیر آزم شہباز شریف مئیشت کی بہتری کے لئے کلیئر ویجن رکھتے ہیں اور وزیر آزم نے موشی نظم و ضبط قائم رکھنے کی صفت ہدایت کی ہے وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ مئیشت کی بہتری آئی ایم ایف سے زیادہ ہماری حکومت کا حدف ہے آئی ایم ایف سے موجودہ قرض پروگرام کے آخری قسط میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی ایم ایف نے موجودہ پروگرام کے آخری قسط میں ایک اشارہ ایک ارب ڈالر دینے ہیں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے نئے قرض پروگرام کا تدائیخہ کا تیار کر رہے ہیں موشی استحکام آئی ایم ایف اور حکومت پاکستان کا مشتر کا حدف ہے قرض پروگرام کے ساتھ محولیات کی پنڈنگ پر بھی بات ہو سکتی ہے محولیات کی بہتری کے لیے آئی ایم ایف کچھ ممالی کو کوٹے سے زیادہ قرض دیتا رہا ہے محمد اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ نچکاری کے معاملات فواد حسن فواد نے بڑی دلچسپیوں اور محنت سے چلائے ٹیکس آمدن پور ڈیجیٹل طریقے سے جمع کرنا چاہتے ہیں ٹیکس نظام میں شفافیت حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے قومی آمدنی میں ٹیکسوں کا حصہ دس فیصد تک پہنچانا ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ معیشت کی بہتری کے لیے نگرا حکومت نے اچھا کام کیا ہے ٹیکس آمدن کو ڈیجیٹل طریقے سے جمع کرنا چاہتے ہیں ٹیکس نظام میں شفافیت حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے قومی آمدنی میں ٹیکسس کا حصہ دس فیصد تک پہنچانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ اگر ملاقاتوں پر سے پابندی نہ ہٹائے گئی تو اڈیالا جیل کے باہر احتجاج کی کال دیں گے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ اگر ملاقاتوں پر سے پابندی نہ ہٹائے گئی تو اڈیالا جیل کے باہر احتجاج کی کال دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمرا میڈیا سے گفتگوں کے دوران ان کا کہنا ہے کہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ پر پٹیشن دائر کی ہے شیر افضل مروت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے کیس میں پیش رفت نہ ہونے پر ورکرز کا رد عمل ان کا حق ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب حکومت نے دو سال میں عوام پر بہت زیادہ ظلم ٹھائے ہیں اس موقع پر پی ٹی آئی کے وقی علی بخاری نے کہا کہ عدالت کے حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے نہیں ملنے دیا گیا حیرت کی بات ہے کہ عدالت ملاقات کی اجازت دیتی ہے اور جیل حکام نہیں مانتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوامی منڈیٹ کی چوری میں الیکشن کمیشن ملوث ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرنے دینا ثبوت ہے کہ ان کی صحیح ٹھیک نہیں دوسری جانت ترجمان جیل خانہ جات پنجاب کے مطابق سیکیورٹی خدشات کی پیش نظر پنجاب بھر کی جیلوں میں حفاظتی انتظامات سخت کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے خیدیوں حوالاتیوں کی ملاقات پر آرزی پابندی آئیت کر دی ہے ترجمان کے مطابق محکمہ داخلہ پنجاب نے آئی جیل خانہ جات کو مراستہ بھیجوا دیا جس میں اڈیالا، میاوانی، آٹک اور ڈیرہ غازی خان کی جیلوں میں سخت حفاظتی انتظامات کی ہدایت کی گئی ہے جیل خانہ جات کے ترجمان کے مطابق جیلوں میں سیکیورٹی آرڈٹ آبام جسپوزل اسکوارٹ سے چیکنگ کا حکم دیا گیا ہے جیل آنے جانے والے اہلکاروں کی سخت چیکنگ بیرونی دیواروں پر خاردار تعلی لگانے کا بھی حکم دیا گیا ہے ترجمان کے مطابق جیلوں میں قیدیوں، حوالاتیوں کے ملاقات پر آرزی پابندی آئیت کر دی گئی جیلوں میں پولیس اور رینجرز کے دستوں کی فرضی مشکوں کی ہدایت کر دی گئی پی ڈی ایم اے نے حالیہ بارشوں کے دوران بلوچستان میں نقصانات سے مطالق رپورٹ جاری کرتے ہوئے جانی و مالی نقصان کے عداد و شمار جاری کر دیئے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں بلوچستان میں بارشوں سے نو افراد جا بہر دو سو انسٹھ مکانات مکمل تباہ ہو گئے پی ڈی ایم اے نے حالیہ بارشوں کے دوران بلوچستان میں نقصانات سے مطالق رپورٹ جاری کرتے ہوئے جانی و مالی نقصان کے عداد و شمار جاری کر دیئے پی ڈی ایم اے نے رپورٹ میں کہا کہ بارشوں سے تباہ کاریوں کے نتیجے میں مختلف ازلہ میں دو سو انسٹھ مکان مکمل منحدم ایک ہزار چالیس مکانوں کو جزوی نقصان اور چار سڑکیں تباہ ہوئیں جبکہ ایک پل سیلا بھی ریلے کی نظر ہو گیا رپورٹ کے مطابق گھروں کی چھتیں اور دیوانے گرنے کے واقعات میں بچوں سمیت نو افراد جان کی بازی ہار گئے جابہ کا افراد کا تعلق خاران کیچ بارکھان چمن اور پشین سے ہے رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ موستہ دھار بارشوں کے دوران ماہیگیروں کی اسی کشتیاں بھی تباہ ہوئیں گوادر سمیت دیگر متاثرہ ازلا میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں متاثرہ ازلا میں ٹینٹ کمبل اور کھانے پینے کی اشیاء متاثرین تک پہنچائی جا رہی ہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی